بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہ اکتوبر میں اس سال موسم کیسا رہے گا تفصیل ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے سال یعنی 2019 میں مہ اکتوبر کے دوران اچھی بارشیں دیکھنے کو ملی تھی اس وقت عالمی عوامل کچھ اور تھے مگر اس وقت عالمی عوامل کچھ اور رخ اختیار کر چکے ہیں اس سال جیسا کہ پہلے پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے ویسے ہی کچھ ہونے والا ہے اس وقت بیرلکاہل میں لانینہ اکٹو ہو چکا ہے جو کہ بیشتر مہرین کے مطابق دسمبر کے واسط یا آخری عشرے تک رہے گا جس میں پاکستانی محکمہ موسمیات کی رہے بھی شامل ہے لانینہ کے اکٹو ہونے کے بعد کیا مغربی سسٹم نہیں آئیں گے تو اس کا جواب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا مغربی سسٹم آئیں گے مگر ان کا پھیلاؤ اور شدت زیادہ نہیں ہوگی محدود پیمانے پر ایکٹیو رہیں گے جس کی جھلک آپ گزشتہ سسٹم کے دوران دیکھ چکے ہیں اکٹوبر کے آخری عشرے کے دوران محکمہ موسمیات پاکستان نے ملک کے مغربی شمالی اور وسطی علاقوں میں ایک متعدل سسٹم کی آمد کی نوید سنائی ہے اگر اوور آل اکٹوبر کے مہینے کی بات کریں تو خیبر پختونخواہ کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں معامل کے مطابق یا معامل سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں جبکہ باقی خیبر پختونخواہ میں معامل سے کم بارش کا امکان ہے گلگر بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں زیادہ تر موسم عبرالود رہے گا وقفے وقفے سے سسٹم استر انداز ہوتے رہیں گے مگر بارش کی شدت ہلکی سے متدل رہے گی معامل کے مطابق یا تھوڑی سی زیادہ بارشیں گلگر اور کشمیر کے علاقوں میں متوقع ہیں اگر بلتستان کی بات کریں تو بلتستان میں بھی معامل سے کم بارشیں ریکارڈ ہوں گی جبکہ زیادہ تر علاقوں میں بارش نہ ہونے کے برابر رہے گی سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں بھی مجموعی طور پر معامل سے کم بارشیں متوقع ہیں جبکہ جنوبی اور مشرقی سندھ میں معامل کے مطابق یا معامل سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کا انحصار بحیرہ عرب میں بننے والے سسٹمز پر ہوگا اگر کوئی اچھے سسٹمز وجود میں آتے ہیں تو ان علاقوں میں جو کہ سندھ کے مشرقی اور جنوبی علاقہ جاتے ہیں بارش ہو سکتی ہے ورنہ باقی علاقوں کی طرح یہ بھی معمول سے کم بارشیں حاصل کر سکیں گے جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو اکتوبر کے دوران موسم خوشک رہے گا معمول سے کم بارشیں متوقع ہیں آخری اشرے کے دوران اکتوبر کے آخری اشرے کے دوران ایک سسٹم جنوبی پنجاب کو متاثر کر سکتا ہے اور آندھی کے ساتھ کہیں کہیں بارش کا سبب بھی بن سکتا ہے جس کے متعلق تفصیل ریپورٹ ہم انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے اس کے علاوہ وستی مغربی اور شمالی پنجاب کے علاقوں میں معمول کے مطابق بارشیں متوقع ہیں مگر زیادہ تر علاقے ایسے ہوں گے جہاں اکتوبر کے دوران صرف بادل اور آندھی دیکھنے کو میرے گی مجموعی طور پر پنجاب میں بھی معمول سے کم بارشیں ہوں گی اکتوبر کے ماہینے میں دھوند بننے کا امکان موجود نہیں مگر سموگ کے وار جاری رہیں گے خوشک موسم کی وجہ سے سموگ کا دورانیاں لمبا رہ سکتا ہے مگر اللہ تعالی اس کے خاتمے کے لئے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سسٹم ضرور بھیجیں گے سموگ جس سے سموگ کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ پرور دگال آرم کا فرمان ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے سموگ سے زیادہ متاثر صوبہ پنجاب ہوگا درجہ حرارت کی بات کریں تو معمول کے مطابق رہیں گے پہاڑی علاقوں میں بھی معمول کے مطابق محکمہ موسمیات پاکستان نے دسمبر کے آخری ہفتے سے پاکستان میں بقاعدہ موسم سرما کی بارشوں کی نوی جاری کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ موسم سرما میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی انشاءاللہ دسمبر سے اپریل کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملے گی جس سے کسان کے گندم کے کاشتکار شدید متاثر ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے کسانوں کی حالات پر رحم فرمائے اسلام آباد اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں معمول کے مطابق یا تھوڑی زیادہ بارش متوقع ہے وقفے وقفے سے سسٹمز متاثر کرتے رہیں گے جبکہ لاہور اور کراچی میں معمول سے کم بارشیں ہونے کا امکان ہے اگر ہماری یہ کاوش پسند ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بان